مبالک بار پیش کرتا ہوں اور ایک یہاں کی ایک غوش کی حیثیت سے آپ کا دل کی گاریت سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بلوچستان سے خبر پختون ہوا سے سندھ سے پجام سے مختلف جبر سے آپ لوگ یہاں پر دشریف لائیں آج ہم اس بات کا اہل کرتے ہیں ایک بات پر کہ پاکستان بھر کے مقراب آئین کی حکمرانی کے لیے کارون کی باردستی کے لیے اور انصاف کی فرامی کے لیے کراچی سے خابر تک مطاہر ہیں جہاں تک کارون مقراب آج کے اس موضوع تھا کہ سپریر جلیشری میں تاجیاتیاں کس طرح کی جائیں اور اس وقت زیادہ تر موضوع سخم سپریم پورٹ وقت میں ہائی پورٹ سے جس کی تاجیناتی کا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اگر اچھے آپ نے دیکھا ہے ایک اہم ضرور ہے لیکن اس نے زردہ اہم ایشو یہ ہے کہ ہائی پورٹ میں کس طرح ہیلیویشنز ہوتی ہیں کیونکہ یہ ساری چیز کا روم کا زہاں سے ہوتا ہے سپریم پورٹ میں تک دو چار این دو ہیلیویشنز ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے پانچوں ہائی پورٹ میں جس طریقے سے اٹھاروی ترمیل کے بعد خاص دور بات جس سے ہم اتمن کو دی کہ آپ بہتر ایلیویشنز ہوں گی میاری ایلیویشنز ہوں گی لیکن بلقسمتی سے اٹھاروی ترمیل کے بعد جب یہ اخیار جولیشنز کے پاس گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جیلس کے دامار ان کے بیٹے ان کے مدیجے ان کے رشدار اور ان کے چیمبر سے ایلیویشنز بھی جاتے ہیں اگر ہم جب تک اس ایشو کو سہی نہیں کریں گے آپ کو یہ دوسرا ایشو دی رہے یہ اچھیت نہیں ہو سکتا ایک آدمی آپ کی بار میں بہت سینئر ہے بہت کامیٹن ہے بہت کام کیا ہوا ہے لیکن چونکہ اس کے پاس لوگی نہیں ہے اس کے پاس جیلس کے پرمدر پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی بسیدہ نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص شاید اس کے کم تر تحرمیتا بھی ہو جونئر بھی ہو لیکن اس کے پاس وہ سارے وسائد اور راستے موجود ہیں تو وہ اپنا وہاں اگریو برائے گا اور وہاں پہنچائے گا تو اب وہ جو کامل آدمی جو پیچھے رائے گا تھا اس کی اگر سال کے بعد یا دو سال کے بعد اس کی ایلیویشن ہوتی ہے تو اس کا کیا پاس ہو رہا کہ وہاں اس کو بعد میں ایلیویٹ کیا گا تو اس لیے یہ سینیررکی کا پرنسپول دیکھنے سے پہلے بھی ہمیں اس بات کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہائی کوٹ کی ایلیویشن جو ہے وہ صحیح ٹھیکی سے کی گئے میرک تک کی گئے اور وہ کمکہ نوائیو سے مشاہر کے ساتھ کی گئے دوسری بات جہاں تک سبریم کورٹ تیلیویشن سے کام ہو گئے ہم کسی ماضی کے بڑا فخت پجربہ آنا ہے ہم کسی انڈیویڈیویاں کا کیس کرنے کے لیے اور کسی جج کا کیس کرنے کے لیے اتیار نہیں ہم نے صرف بھوکرہ کی اوائی کی کمی ہے اس کی انسٹیوشن کی پیتر کی بات کرنی ہے اور دوسری زخامت تک اپنے اس پروفیکشن کو پیتر کرنے کے لیے اس کی میڈیو پرنس کے لیے اور اس قرم صاحب کی خامی پھر تدلیویڈ کرنی ہے میرک بھائیو یا اور بھی فرکٹرز ہیں جو کنسیڈر کی جانے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نمائندگوں کو جیجز کے ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سا کے ساتھ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو حلم اف افیرز ہیں اس بات کو تیع کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارے پارڈ کے اوپر ہم اپنا ہنگر کر کے ان کو لٹ کے دیں کہ یہ ابجیکٹیو کرائیٹریہ ہے جس میں سینیارٹی جس میں میرٹ جس میں اس جج کی پرفارمنس اس کی انڈیپننس اس کی انٹیگریٹی اور یہ تمام فیکٹرز جس ایریے سے جس آپ کو ریکوائرمنٹ ہے سپریم کورٹ میں اس میں اس کا کیا مہارت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تین چار ججز میں سے اگر آپ کو سپریم کورٹ میں یہ سارا کرائیٹریہ دیکھ کے لینا ہے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہوگی تو اس لیے ایک ایسا کرائیٹریہ ہمیں بار کی طرف سے ہمارے لیڈروں کی طرف سے بنا کے ان کو دینا چاہیے تاکہ یہ کل کوئی اذر نہ ہو کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ابجیکٹیو کرائیٹریہ نہیں ہے سوائے ڈسکریشن کے تو اس لیے جہاں صرف ڈسکریشن ہوگی وہاں غلطی کا امکان رہے گا لیکن جب آپ کے پاس ایک سٹینڈرٹ ایک پیرامیٹرز بنے ہیں اور ان پیرامیٹرز کے اندر آپ نے ڈسین کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ بہتر طریقے سے وہ کر سکے گے دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ایک امنٹمنٹ جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے بار کانسل ایکٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سیریس کنسل میں وکلا کے لیے کہ ہم اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی سرکاری ملازم کوئی کسی ادارے میں ملازم وہ ہماری بار کا ممبر اس کو رکھا جائے یا اس کو وہ تمام پریولیجز دی جائیں وکیل کی حیثیت سے جو ایک انڈیپننٹ وکیل کو ملتی ہے اس ایشو کو اڈرس کرنا بہت ضروری ہے اور آج ایک ریزولیشن بھی پاس کیجئے کہ یہ وکلا برادری کی آزادی کے اوپر اور کالے کوٹ کے اوپر ایک حملہ ہوگا اگر کسی سرکاری ملازم کو فائل بی کی جو پروپوز امیڈمنٹ ہے اس کے تحت بار کونسل کے اندر پسائے آگئے میں ایک بار پھر آپ سارے دوستوں کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں وآخر دامانا اندل الحمدللہ رب العالمين